اسلام علیکم مناظرین میں عادل تنویر آپ سے مخاطب ہوں گزرشتہ روز فیصل آباد میں ایک ویڈیو دیکھی جس کو دیکھ کے دل بہت دکھی ہوا اور جب اس ویڈیو میں نظر آنے والے نوجوان کی ایک بڑی خوبصورت تصویر دیکھی تو اور بھی دل رنجیدہ ہوا کہ یار ایسا خوبصورت انسان ایسا خوبصورت نوجوان اور وہ ہماری بے حصی لاپرواہی اور مردازمیری کی نظر ہوگی ایک چھوٹے سے بچے نے کیسے ایک نوجوان کو سڑک پہ سب کے سامنے قتل کر دیا آج اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اور پہلے بھی ویڈیو تو آپ دیکھی چکے ہیں جو سانے ہوا لیکن اس پہ جو غریب کارڈ جو اپنے آپ کو معصوم اور مظلوم ثابت کرنے کی ایک کوشش ہے نا ہمارے اندر وہ بڑی سر اٹھا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ غریب بچوں کو پکڑا جا رہا ہے پتنگ بازی میں زیادتی ہو رہی ہے فیس بک پہ بہت سی پتنگ بازوں کے حق میں بچوں کے حق میں اصل میں پوسٹیں لگ رہی ہیں لیکن سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ یار یہ ویڈیو ذرا دیکھ کے نا اپنی طرف سے آپ اپنی رائے دیجئے گا دل کی آواز کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ راہ چلتے کسی انسان کا گلہ کٹ دے اور پھر وہ اس پہ روئے کہ میں غریب ہوں میرے ساتھ زیادتی نہ کرو مجھے گرفتار نہ کرو مجھے سزا نہ دو یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی نا یہ غور سے دیکھی ہے اب اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ کوئی بھی جب دور سے بندے کی گردن کٹتی ہے نا تو اگر وہ دور بلکل آزاد ہو یعنی کہ کھینچ رہا ہو نا تو اس سے بندے کی گردن نہیں کٹتی مسئلہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی ایک طرف سے ایک بندے کے ہاتھ میں اور دوسری جانب سے کوئی اس دور کو لوٹنے کے لیے پکڑا بیٹھا ہو تو دونوں جانب سے جب وہ بلکل ٹائٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ جو بھی گردن اس کے ساتھ ٹچ کرتی ہے وہ اس کو کٹ دیتی ہے یہاں بھی ایسا ہوا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور کوئی توجہ نہیں کر رہا اس سڑک پہ دیکھئے ایک طرف یہ بندہ موٹر سائیکل پہ اور دوسری جانب ایک بچہ کھڑا ہے اور اس بچے نے دور کو ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے کیونکہ وہ یا تو اس کو لوٹ رہا ہوگا کسی پتنگ کو یا وہ دور لوٹنے کے چکر میں یہاں کھڑا ہے اب اس کے بعد جیسے ہی یہ بندہ موٹر سائیکل سے نیچے گرا بچے کی توجہ ادھر ہوئی یہ نیچے گرنے کے بعد جب اٹھا تو اس کی توجہ بچے کی طرف ہی تھی اور بچہ بھی بھاگتا ہوا اس موٹر سائیکل والے کے پاس آیا لیکن جب قریب آ کے اس نے دیکھا کہ یہ خون سے لطپت ہو چکا ہے تو فوری طور پر وہ اس سے بھاگ گیا اور وہاں نہیں کھڑا ہوا کہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے اور شاید اسے نہیں پتا تھا کہ وہ جس کے گلے پر دور پھر چکی ہے وہ اب میری نشاندہی کرنے کے قابل نہیں رہا وہ لوگوں کو نہیں بتا پائے گا کہ اس بچے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے لیکن بچہ ڈر گیا اور بھاگ گیا تو مجھے بتائیے کہ اگر کوئی تو ایسے مرد عورت ہیں جنہوں نے اس بچے کو جنم دے کے دنیا میں لائے ان کی تربیت پہ اور ان کی ساری زندگی پہ لانت ہو جن کی وجہ سے ایک نوجوان لڑکا جس کی چند ہفتوں بعد کہتے شادی تھی اس بچارے کی وہ اس دنیا میں نہیں رہا اس ماں کا کیا کلیجہ ہوگا جس کے سامنے اس کے بچے کی ایسی لاش اور یہ ویڈیو آتی ہوگی مطلب ایسی خوفناک ویڈیو تھی فیصلہ باد والی جس کے اندر جب اس کی وہ گردن کٹی نا تو وہ جب اٹھا تو یقین کریں جیسے فوارہ جیسے پانی کی لیکج ہوگی ہے کہیں سے بڑے نل کی تو ایسے خون نکل رہا اور ایک منٹ کے اندر زمین اس کے کپڑے سب بھر گیا بچارہ گر گیا اسی وقت چاہد وفات ہو چکی ہوگی اس کی کس وجہ سے کیونکہ بہت سے بے شرم گھٹیا کمینے زلیل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو تفریح کرنی ہے پتنگ اڑا کے ہم نے تو جناب یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے سیلیبریشن کرنی ہے بچے ماں کے مرتے ہیں تو مرے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے تو یہ کرنا اسی طرح جب یہ کل واقعہ ہوا مزید سختی ہو گئی اور تانلے حوالہ میں بچوں کو پکڑا گیا جو پتنگ اڑا رہے تھے تو ان بچوں کی تصاویر سوشل میڈیا پہ لگا کے ایک صاحب نے لکھا کہ پولیس بڑی زیادتی کر رہی ہے بچوں کو پکڑ رہی ہے میں نے اپنے ایک شاگرد سے اس کی پوچھنے کے لیے میں تھانے گیا ہوں تو اس سے پوچھا کہتا جی میں نہیں اڑا رہا تھا میرا بھائی اڑا رہا تھا ساتھ والوں کی شت پہ میں اس کو نیچے بلانے گیا تو پولیس نے مجھے بھی پکڑ لیا کتنی مطلب معصومانہ سٹوری ہے جس پہ سارے بلیو کر لیں اس کا بھائی کیوں اڑا رہا تھا پتنگ اور وہ ماں باپ کدھر ہیں جن کے سامنے بچے چھتوں پہ جا کے یہ پتنگ بازی کرتے ہیں یار کچھ تو انسانیت رکھے بندہ یہ تو ایسا ہو گیا کہ سڑک کے اوپر کوئی ہاتھ میں پسٹول لے کے لوگوں کی طرف نشانہ باندھنے لگ جائے اور کہے دیکھتے ہیں کہ کسی کے سر میں گولی لگتی ہے یا نہیں لگتی اور پھر کہے کہ مجھے تو مزہ آتا ہے اس کھیل سے یہ وہی کام ہو رہا ہے اور جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر ہم جی غریب ہیں ہم مظلوم ہیں ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں بھائی تم غریب ہو تو کیا تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم لوگوں کو قتل کرو بہت سے لوگ اب بل بلائیں گے اور یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے فیصلہ باد ریجن میں تقریباً کوئی پچی سو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں اور ان کے اوپر اکثر سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی پولیس نے ناجائز ہمارے بچوں کو پکڑ لیا ہے وہ تو پتنگ نہیں اڑا رہے تو پھر وہ بچے بنا کے غریب بنا کے ان کو بریعظمہ کر دیں گے اور باہر سڑکوں کے اوپر لوگ مرتے ہیں یہ پتنگ بازی پہ کہتے ہیں کہ چھے مہینے کی قید ہے اور بھئی چھے مہینے کی قید کیوں ہے ایک بندے کو قتل کرنے والا جرم صرف چھے مہینے کی اس کی سزا ہے اس کی سزا بڑھائیے اس کی سزا بڑھائیے اور جو کہے کہ میں غریب ہوں اس لیے مجھے چھوڑ دیجئے اس کو اور جوتے لگائیے کہ ایک تم غریب ہو اور دوسرے تم پتنگ بازی کرتے ہو یعنی ان پتنگوں کی انڈوروں کی پیسے ہیں تمہارے پاس اور پھر تم کہتے ہو کہ میں غریب ہوں کوئی امیر کوئی غریب پکڑیں تو یار ان کی ٹھکائی ہونی چاہیے میری تو یہ رائے ہے آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے وہ جو کل سے واقعہ دیکھے ہیں نا تو کیا تھا یار اگر وہ دور ادھر نہ ہوتی وہ بندہ آج اپنے گھر والوں میں ہوتا ایک مہینے بعد اپنی شادین جوائے کرتا پورا خاندان ہوتا لیکن نہیں یہاں پہ ایسے ہی رونگ سائیڈ پہ آکے کسی کو ٹکر کر کے مار کے کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم یہ اللہ کی رضا ہی ایسی تھی اور لانتی انسانوں تمہاری کرتوت ایسی ہیں اللہ کی رضا پہ تم ذمہ ڈالتے ہو اللہ کی رضا کو تم گویا کسور وار بنانے کی کوشش کرتے ہو جبکہ غلطیاں ہماری اپنی ہیں میرا کل سے بڑا دل دکھی تھا یہ ویڈیو دیکھیں میں نے اپنی بھڑاس نکال لی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جو لوگوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں اور اس طرح دور سے ان کے گلے کاٹتے ہیں